اسلام علیکم نمستے اسے سریعہ کال ہو شامدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل حسن سیال کوٹیے میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی خوبصورت ملک اچھا ملک اور افریقہ کا سب سے اچھا دوست اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ملک ہے کومروز کومروز ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے اچھا ملک ہے اس کا ویزا آن آرائیول ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر انڈین پاسپورٹ کے اوپر اگر آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے یا پاکستانی پاسپورٹ ہے یا بنگلہ دیشی پاسپورٹ ہے تو آپ بلکل ایزی لی کامروز جا سکتے ہیں لیکن اس کے جانے سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا لازمی ہے کیونکہ کچھ ایسی ریکوارمنٹ کو میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیے سسکرائب کرنا بالکل فری ہے فیس بک اور انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسرپشن میں موجود ہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے نیچے کمنٹس بوکس میں لکھ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دوں گا جی تو ویوز یہ ہے ویکی پیڈیا کی ویب سائٹ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کیمروز کا یہ ویزا ہے ویزا آن آرائیول ہے 45 45 دنوں کے لیے یہ ویزا آن آرائیول دیتا ہے پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی پپل کو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کو یہ دیکھ دے سکتے ہیں یہ ویکی پیڈیا کی ویب سائٹ ہے پاکستانی پاسپورٹ کی تو اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویزا آن آرائیول کنٹری میں کامروز کا ویزا آن آرائیول ہے پچھتالی دنوں کے لیے اس کی جب لوکیشن دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کامروز موزمبی کے ساتھ کامروز ہے ایک افریقہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھی ہیں اگر آپ کے پاس اس کا ویزا ہو تو آئی تینک آپ کو وہاں سے ہی افریقہ کا ویزا جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کامروز کا ویزا آپ کو وہاں پر جانے کے بعد مل جاتا ہے اس کے بعد آپ افریقہ کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی وہاں پر اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو وہاں پر اس کا ویزا حاصل کرنے کس طرح حاصل کرتے ہیں اور افریقہ کا ویزا وہاں پر کس طرح حاصل کرتے ہیں اس پر ویڈیو بناو تو آپ ریچے کمیٹس بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے اندر جو لینگ ویجز یوز ہوتی ہے اور کرنسی یوز ہوتی ہے وہ کون سی ہے اور اس کی جو ویزا ہونر آئی ویل فیس ہے وہ کیا ہے جیوی تو ویوز اس کے اندر جو کرنسی یوز ہوتی ہے وہ کیمروز فرنچ جو کہ ایک کیمروز فرنچ جو زیرو شار یا 32 روپے پاکستانی پیسے میں بنتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آن لین بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں گوگل پر اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کیمروز فرنچ پاکستان کے 0.32 روپے بنتی ہیں اب اس کی جو نیشنل لینگ ویجز جو اس کے اندر جوز ہوتی ہیں وہ فرنچ ہے عربی ہے اور کاموروسین ہے جو کہ ان کی اپنی لینگ ویجز ہیں جو کہ اس کے اندر جو یوز ہوتی ہیں فرنچ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اس کے بعد عربی یوز ہوتی ہے تو یہ اس کی جو جو میل لینگ ویجز جو زیادہ تر لوگ وہاں پر بولتے ہیں وہ یہ دو لینگ ویجز ہیں تو اس کا جو ویز آن رائیول فیس ہے اس کی جو آپ نے ائرپورٹ کے اوپر ادا کرنی ہے کاموروس جانے کے بعد وہ 30 یورو 30 یورو آپ نے وہاں پر ادا کرنی ہے جو کہ پاکستان کے تقریباً 5000 روپے بن جاتے ہیں آئی تھنک تو یہ آپ نے وہاں پر ادا کرنی ہے 30 یورو جو کہ آپ نے ائرپورٹ کے اوپر ادا کرنی ہے 45 دنوں کا سٹے آپ کو مل جائے گا 45 دنوں کا ویزا آپ کو مل جائے گا بلکل ایزیلی وہاں پہ اب اس کی ریکوارمنٹ کی بات کر لے تو آپ کے جو ویزا ہے وہ آپ کو ائرپورٹ کے اوپر ملے گا ویلٹ پاسپورٹ ہونا جو کم سے کم 6 ماہ کے لیے ویلٹ ہو جہاں پر آپ رکھیں گے اس ہوتل کی جو ریزویشن ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے ریٹرن ایٹ ٹیگٹ ہونا لازمی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے حاصل کرنی ہے کتنے پیسوں میں آپ کو ملے گی تو یہ سب کچھ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تو دیکھ لیں آپ کراچی سے کامروز کی جو فلائٹ ہے وہ تقریباً آپ کو ایک لاکھ چار ہزار روپے میں پر جائے گی یہ دیکھ لیں کینی ایرلین ہے ڈریکٹ فلائٹ نہیں جاتی دبائی اور کینیہ یہ رکے گی تو دو سٹے ہوں گے اس کے درمیان میں تو آپ کو اپنے لیول کی جو آپ کا جو بجٹ ہے اس حساب سے آپ فلائٹ دیکھ سکتے ہیں جو چیپیسٹ فلائٹ ہے وہ ایک لاکھ چار ہزار روپے میں ہے جو جب سے ہائی لیول کی جو فلائٹ ہے وہ دو لاکھ دو لاکھ چرانوے ہزار چھانوے روپے میں فلائٹ ہے جو خائیسٹ فلائٹ ہے تو یہ آپ میں سے کوئی بھی اسے جو ہے نہ ایزی لی حاصل کر سکتا ہے میں نے آپ کو تمام ریکوائرمنٹ بتا دی ہیں اگر آپ کا اس کے مطلق کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں فیس بک اور انسٹاگرام کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں پہ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے مطلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس بوکس میں ضرور پوچھئے میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ